منتقلی تک کے عمل کو جاری سائی رکھتے ہوئے وہ حقوق آپ کی دہلیز تک پہنچائے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند باتیں ہیں اور میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے قیادت یہاں پر موجود ہے آج ہم انہیں سنیں گے اپنے لیڈران کی باتیں سنیں گے وہ اپنی قوم سے جو باتیں کرنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہے کہ ہم ان کی باتیں سنیں لیکن میں ایک دو باتیں کر کے صرف اجازت چاہتا ہوں اپنی قائدین کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ کچھ دوسری رائعش میں نہیں ہے کہ جیسے ہمارے ابو اجداد نے پاکستان بنتے وقت اپنا جامعہ مصبت اور ٹھوس کر داردہ کیا تھا آج جب پاکستان تاریخ کے سب سے مشکل دورہیں پر کھڑا ہے آج جب پاکستان تاریخ کے سب سے مشکل دور سے گزر رہا ہے تو آج کے مسیحی بھی جو ہیں وہ کسی قربانی سے دریکھ نہیں کرے گے بلکہ اپنی قیادت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے پیچھے پیچھے ہم چلتے رہیں گے اور اس ملک کی اس نیہ کو ہم اس بہر سے نکال کے ہم کنارے پر لے کے جائیں گے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایسی قیادت ہو جو اقدار کی نہیں بلکہ اقدار کی بات کرے جب ایسی قیادت ہو جو یہ کہے کہ اس ملک کی بھاگ دور کوئی ایک بہتر یا عمر نہیں بلکہ اس ملک کے سولہ کھوڑ عوام کے ہاتھوں میں ہو تو میں سمجھتا ہوں ایسی قیادت کے پیچھے ہم سب لاب بیک کہنے کو تیار ہیں تمام اطلیتے جو ہیں تو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت پر متحد و متفق ہے لیکن میں آخر میں اس شیر کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب یہاں پر موجود ہے وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اور ان دھائی سالوں میں جتنی ہماری قرار کردگی رہی ہے آپ لوگوں نے جس طرح مجھے پیار کیا ہے اور سرارہ ہے یہ سب میری قیادت کی بدولت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیار کے منتظر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی توجہوں کے منتظر ہیں جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ شہزادے بن جاتے ہیں یہ شہزادے ہی ہیں لیکن حالاتی گرد ان پر جمع ہے جب آپ انہیں پیار کریں گے تو یہ گرد ہو جائے گی اور یہ شہزادے دوبارہ شہزادے بن جائیں گے اور میں اسی شیر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ شیشے ہوتے توڑا جمعہ تے کندہ چاڑی جاندے نے شیشے ہوتے توڑا جمعہ تے کندہ چاڑی جاندے نے جلدہ سامرے نے چلے تے ورکے پاڑی جاندے نے تے جنہ دے گا لیڑا پہیاں اونا دے والتک دے بھی نہیں جنہ دے گا لیڑا پہیاں اونا دے والتک دے بھی نہیں کہ کبران ہوتے شیشے جڑیاں چدران چاڑی جاندے نے کہ اینا داوی تویو ربے ایداد جوابتہ دے اینا داوی تویو ربے ایداد جوابتہ دے ایدام والے دن مجھے رے کرن دھیاری جاندے نے آپ سب کبھا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گوڈیوڑنگ محترم دینار بشپ ازار مارشل بشپ فیران اور گلف انتہائی قابل احترام قائد میاں نواز شریف صاحب بشپ مائیکل نظیر صاحب جناب کامران مائیکل وزیر حکم دے پنجاب جناب خواجہ صاحب ربیق صاحب میمبر کامک زمجی جناب سید غوظر شاہ صاحب ایکسیرنسی ایرانین کانسیجنل علی نکان میرے انتہائی قابل احترام مسیحی بھائی اور بہنوں اسلام علیکم گوڈ ایوننگ ٹو آل افیو آج جناب بشپ ازاد ماشیل کی دعوت پر یہاں پر اس قسمس کے حوالے سے شاندار پروگرام میں شرکت کر کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے اور ایک مرتبہ پھر ہم سب مل کر کرسپس کے اس عظیم تہوار کو منا رہے ہیں پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ہم اکٹے ہوئے تھے لیکن آج جو رائیوننگ میں سینٹ تھومس چینٹر میں جو میپل سے جائی گئی ہے میں بشپ ازاد ماشیل آپ کے تمام ساتھیوں اور آپ سب کو اس شاندار تقریب کے نکات پر دل سے مبارک بار پیش کرتا ہوں اور اس میں دو رائے نہیں کہ آپ کی کتاب بائبل اور قرآن کریم حضرت عیسیٰ کی ورادت کا بہت تفصیل سے ذکر کرتی ہیں اور قرآن کریم نے اس بات کا واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ تمام الہامی کتابیں جو قرآن کریم کے نظور سے پہلے دنیا میں آئیں نہ صرف قرآن کریم ان کا واضح ذکر کرتا ہے بلکہ اس کی صداقت کی گوائی بھی دیتا ہے اور ہم قرآن کریم میں بیان کیا گئے تمام انبیاء کرام پر ایمان داتے ہیں اور حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے سچے حسول تھے اور یہ بھی قرآن کریم اس بات کی گوائی دیتا ہے کہ یہ اہلِ کتاب ہے تو بھر سمجھتا ہوں کہ آج جب ہم یہ دن منانے کے یہاں پر کٹے ہوئے ہیں تو یقیناً قرآن کریم ان تمام واقعات کی واضح طور پر نشاندہی اور گوائی دیتا ہے پاکستان کے اندر مزید برادری پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے اور مزید برادری کی پاکستان کے ساتھ والیانہ محبت اور یگانگت اور کمٹمنٹ کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں ہر موقع کے اوپر مزید برادری نے پاکستان کے آلہ اور عرفہ مقاصد کے لئے بھرپور مسلمانوں کے ساتھ اور دوسری پاکستانی اقلیتوں کے ساتھ بھرپور نہ صرف کیا بلکہ ہر موقع کے اوپر قربانی اور اصحار کا بھرپور مظاہرہ کیا چاہے وہ انیس سو پیسس کی جنگ تھی چاہے وہ انیس سو اکتر کی جنگ تھی تیار آبازوں نے سپاہیوں نے مزیع برادری کے جو انگتال لکھ تھا انہوں نے قربانیاں دیں پاکستان کی وطن عجیز کی حفاظت کے لئے اور مزیع برادری وہ برادری ہے جنہوں نے اس ملک کے اندر پاکستانی بچوں اور بچوں کو پڑھائے رکھایا میں خود میرا تعلق قدرگل سکول سے ہے میانوار شبز صاحب کا تعلق سینٹ اندرین سے ہے ہم ان سکول وں سے پڑھے ہوئے ہیں اور پھر گورنمنٹ کالج میں